اسلام علیکم ویوورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز آرٹ میٹیویت سے ریلیٹڈ بسک اسلام علیکم ویوورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم ویوورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز بسک کلیگرافی مٹیریل سے ریلیٹڈ آج ہمارا فرسٹ ٹیٹوزیل ہے جس میں میں آپ کو انشاءاللہ کلمز سے ریلیٹڈ اور کلمز کے ڈیفرنٹ ہیک سے ریلیٹڈ بتاؤں گی کہ کن کن چیزوں سے ابھی تک ہم نے کلمز بنائی ہیں اور وہ بہت سکسیسپل رہی ہیں اور آپ بھی ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے پاس بیمبو کلمز یا پھر پلاسٹک میڈ کلمز اویلیبل نہیں ہیں سب سے پہلے تو سر جو طریقہ استعمال کرتے تھے یا جس طریقے سے سر کلمز بناتے تھے وہ ہے بیمبو یہ بیمبو سٹک ہے اور اس کے ساتھ سر نے یہ سب کلمز کن رہی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سائزز میں باریک سے باریک سائز میں بھی سر کے پاس کلمز اویلیبل ہیں اور موٹے سے موٹا سائز بھی سر کے پاس اویلیبل ہیں یہ سب کافی پرانی کلمز ہیں سر کی اور یہ سب سر استعمال میں لاتے ہیں اس کے بعد یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سر کو اویلیبل تھیں اور سر نے ان سے کام سٹارٹ کیا ویسے بھی جو ہمارا روایتی طریقہ ہے وہ بیمبو کلمز کا ہی ہے آپ سب کو بتانے کا اور آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایک سورس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے آلٹرنیٹ سورسز کو یوز کر سکیں دوسرا جو طریقہ موڈرن ہے وہ ہے یہ پلاسٹک میڈ کلمز یہ کسٹمائز کلمز ہیں اور سر نے ڈیفرنٹ سائزز میں یہ کلمز بنوائی بھی ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ سب پلاسٹک میڈ ہیں یہ کافی ڈیوریبل ہے یہ بھی اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں تو یہ تقریباً چار پانچ چیزیں ہیں جن کے ساتھ سر نے کلمز بنائی بھی ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں اور ان کے علاوہ جن چیزوں سے آپ کلم بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد جو ٹروریل ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کلم بنانے کا شیئر کروں گی سب سے پہلے یہ ہے چاپ سٹک یہ پلاسٹک کا چاپ سٹک ہے اور اس کے ساتھ سر نے کلم بنائی بھی ہے اگر آپ میں سے کسی سٹوڈنٹ کے پاس یہ دو سورسز اویلیبل نہیں ہوں تو آپ یہ آلٹرنیٹ سورسز کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام شوق سے شروعات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ کم سے کم ہو تو ہمیں اس کے لیے آلٹرنیٹ سورسز یوز کرنا ہے جب ہم اس کام میں پروفریشنل ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی پھر ہم مہنگی سے مہنگی چیز بھی اس میں لگا سکتے ہیں لیکن جب تک ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہم بہت اچھے آلٹرنیٹ سورسز یوز کر سکتے ہیں یہ چوب سٹک ہے یہ ہے سکیل وڈن سکیل جو ہوتا ہے آپ اس کے اوپر نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سر نے ایک کلم منائی ہوئی اور سر اس سے بقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں ان تینوں چاروں کلم سے سر پریکٹس کرتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے آلٹرنیٹیٹ سورسز آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی ڈیوریبل ہیں یہ سیم وہ ہی کام کرتے ہیں جو آپ کو وڈن یا بیمبو کلم جو ہیں وہ دیتی ہیں یہ ہے ایک پلاسٹک سوری یہ ہے ایک لکڑی کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ سر نے یہ کلم بنائی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ اس میں ڈیفرنٹ سائزز بھی ہیں یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اب آپ کو جس سائز کا کلم ریکوائر ہے اس سائز کے اقارڈنگ آپ کام کر سکتے ہیں یہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ سر نے کلم بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی سر نے بہت پریکٹس کیا میرا خالدہ جو سر کے اولڈ سبسکرائبر وہ کافی ٹائم سے سر کے پاس یہ کلم دیکھ رہے ہیں سر نے اپنی کافی ویڈیوز میں اس کے ساتھ کام کیا ہے یہ ہے ایک آئسکریم سٹک اور یہ بھی ایک بہت آلٹرنیٹیو بہت ہی اچھا آلٹرنیٹیو سورس ہے اس کے ساتھ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہاف کر کے کلم بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ بہت اچھی کلم بنا سکتے ہیں تھوڑی باری کلم بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی کلم رہتی ہے ابھی ان سب کلم کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ پریکٹس کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنی جو ہیں وہ سمیلر ہیں بیمبو کلم سے پلاسٹک کلم سے ملتا جاتا ہیں یہ سب سر کی کلمز ہیں ڈیفرنٹ سائزز میں یہ میں صرف آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ سب کو اندازہ ہو سکے کہ کلمزوں ہیں وہ کس طرح کی ڈیفرنٹ شیپس میں اور کس طرح کی ڈیفرنٹ سائزز میں ڈیفرنٹ سائزز میں یہ سب انٹیشت ہیں ابھی سر نے بس رکھی ہوئی ہیں خرید کے سر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پنکار کبھی بھی اپنے اوزار کا محتاج نہیں ہوتا اور سر کہتے ہیں کہ دوسری چیز جو سر کی میں سے بہت اچھی لگتی ہے وہ سر یہ کہتے ہیں الفاظ جو ہیں وہ سر کے ہاتھ میں ہیں یا سر کے دماغ میں ہیں وہ اس کلم میں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے جس کو پریکٹس نہیں ہے تو وہ بلکل سر کے جاسا لکھنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کیلیگرافی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے یا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بلکل بھی ہمارے اوزار میں نہیں ہوتی تو کبھی بھی فنکار جو ہے وہ اوزار کا محتاج نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے ایکوکمنٹس کم از کم اس قابل ہونے چاہیے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ رکاوٹ نہ پیدا کریں وہ ٹوٹے میں نہ ہو وہ دامج نہ ہو یا وہ انسوفیشنٹ نہ ہو بس آپ کے پاس اس طرح کے اوزار ہونے چاہیے جن سے کام ہو سکے تو پھر وہ تھوڑا بہت ایرر اگر اوزار اچھے ہیں تو وہ آرٹسٹ کا تھوڑا بہت ایرر جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں اور اگر آرٹسٹ اچھا ہے تو وہ اوزار کا جو تھوڑا بہت ایرر ہوتا ہے اس کو کور کر لیتا ہے یہ پلاسٹک میڈ کلم ہیں بگ سائز کلم ہیں جو سر نے بنوا کے رکھی ہوئی ہیں سر ان کو یوز بھی کرتے ہیں اور یہ سر کے ایک سٹوڈنٹ نے سر کو گفٹ کیا تھا اور کافی ٹائم پرانا یہ پہن ہے تو یہ انہوں نے خود بنایا تھا سر کے سٹوڈنٹ نے اور انہوں نے پتہ نہیں سر نے اسے جب سے سنبھال کے ہی رکھا ہے سر نے اس کو تب ہی سے سنبھال کے رکھا ہے جب سے انہوں نے اسے گفٹ کیا تھا اور سر اس کو باہر نہیں نکالتے اور مجھے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سب ڈیفرنٹ کلمز ہیں یہ ڈیفرنٹ شیپز ہیں کلم کی یہ کلیگرافی پین ہے آجتہ آجتہ جب آپ پروفیشنل وے میں جاتے جائیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کلمز کے ساتھ کس کس دوسرے ایکپمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں یا کس کس دوسرے آلٹرنیٹیو سولز کو یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ اچھا گام کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ مہنگے سے مہنگے ایکپمنٹ خرید سکتے ہیں وہ آپ کو برڈن نہیں لگتے لیکن سٹارٹ میں ہی اگر میں آپ کو ان سب کلم کی پرائزز بتاؤں اور آپ کو کہوں کہ آپ یہ کلم خرید لیں یا یہ کلم خرید لیں تو وہ ایک ٹائم ٹیکن جوب ہو جاتی ہے اور اس میں کیونکہ جو کلیگرافی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سمندر کی طرح ہے یہ فیلڈ یہ شوک جو ہے یہ شوک بھی ہے اور یہ فیلڈ بھی ہے ہرگز بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو ہے وہ صرف ایک شوک ہے یہ وقائدہ ایک پروفیشن ہے لیکن یہ بلکل ایک سمندر کی طرح گہرہ ہے جو اس میں جتنا انٹرسٹ لے گا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں چاہتا چاہے گا اور اتنی ہی زیادہ اسے ایکپمنٹس ریکھوائیڈ ہوں گے اتنے ہی مہنگے سے مہنگے جب آپ کا یہ شوک بن جاتا ہے تو پھر آپ کے بعد بہت مہنگے مہنگے ایکپمنٹس بھی آ جاتے ہیں تو سر نے یہ سب شوک سے رکھا سر کو بلکل ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو یہ ڈیفرنٹ کلمز تکھائیں یہ تقریباً چار ڈیفرنٹ سائزز میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سر نے اگر یہ اپنے ہاتھوں سے بنا لیا تو یہ سب سر نے اپنے شوک کے لیے رکھاوا ہے کیونکہ سر کو اچھا لگتا ہے تو جب سر نے سٹارٹ کیا تھا تب سر نے دیفنیٹلی ان بیمبو کلمز کے ساتھ ہی کیا تھا لیکن آج سر کے پاس الحمدللہ بہت سے آلٹرنیٹف سورسز بھی ہیں اور سر نے اپنے شوک سے بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ اگر سٹارٹ کرنا چاہیں تو بلکل آپ آلٹرنیٹف سورسز سے بھی سٹارٹ کر سکیں اور بعد میں جس طرح کے بھی ایکپمنٹس آپ کو پسند ہوں آپ خرید سکتے ہیں جہاں تک بات رہی ان کے استعمال کی تو ان سے پریکٹس کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہی کہ یہ بہت اچھے آلٹرنیٹ سورس ہیں آپ ان کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں سپیشلی جو ہمارے یورپین اور در کے میڈل ایسٹ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو کلمز ایزی نہیں ملتے انہیں یا تو کافی مشکل سے ملتے ہیں یا پھر کافی ایکسپینسف ملتے ہیں اور یا پھر ان کو پاکستان سے مگمانے پڑتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ آپ کو یہ کلمز نہیں مل رہے تب تک آپ اس طرح کے سوچے سے کلم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ان سے پریکٹس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بیمبو کلم یہ اس کلم کا فلو ہے یہ بیمبو کلم ہے ہم میں سے سب کے پاس چہم ہونڈ ہے یہ بہتے ہیں یہ حقیقت ڈسیٹ نہیں ہے یہ چھوپ سٹک ہے یہ چھوپ سٹک ہے یہ چھوپ سٹک ہے کوئی ڈیفرنس آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا حالانکہ یہ ایک آرڈنٹ سوچ ہے اچھا یہ چھوٹی سی ڈبیا اور اس میں میری کلم بھی ڈپنی ہو رہی ہے پھر بھی میں اس کے دونوں ایجز ڈپ کر کے آپ کو صرف دکھا دیتی ہوں یہ بھی ویسا ہی کام کر رہی ہے اور یہ انک میں نے اس ڈبی میں ڈال لیا تاکہ اس میں بھی میں ڈپ کر کے آپ کو دکھا سکوں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے 5 ڈیفرنڈ کلمز یوز کی ہیں اور ان سب کا کیا ریزلٹ ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اس مجھے امید ہے انشاءاللہ اب آپ کا کلم سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہوگا بس اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سر نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے ٹیٹوریل میں شیئر کیا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں دوبارہ وہ طریقہ شیئر کروں گی کیلیگرافی انک سے ریلیٹڈ پیپر سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ کیلیگرافی پینٹنگ کا جو میٹیریل ہے وہ انشاءاللہ میں جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ حافظ